ہم وابز کر رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ واب کو اردو میں فیل کہتے ہیں پیارے بچوں اور یہ وہ الفاظ ہیں جن سے کام کرنے کا پتا چلتا ہے ان کو ایکشن ورڈز بھی کہتے ہیں جیسے یہ جملہ ہے علی اینڈ احمد ریڈ بکس تو ریڈ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ علی اور احمد کیا کر رہے ہیں تو ریڈ جو ہے اس کو ورب کہتے ہیں تو ریڈ بکس کتابیں پڑھنے کو کہتے ہیں آج جو ہم ورب کریں گے وہ ہیں سلیپ سلیپ کا مطلب ہوتا ہے سونا اور برش کا مطلب ہوتا ہے دانت برش کرنا برش کے اوپر ٹوپس لگا کے دانت ساف کرنا آپ کو بتا ہے کہ مسنون طریقہ دانت ساف کرنے کا مسواق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواق میں موں کی پاکیز کی اور اللہ تعالیٰ کی خشنودی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق اتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوشت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا تو ہمیں مسواق کی عادت بنانی چاہیے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایتھک ساف سلیپنگ کیا ہیں یا سونے کے عاداب کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں با وضو سونا جو ہے وہ عبادت ہے حدیث کے مطابق جب انسان جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے سرحانے جو ہیں وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ ساری رات جو ہے اس کے لیے عبادت لکھی جاتی ہے دیکھیں اللہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمارے سوتنے کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے پھر یہ بھی سنت ہے کہ سونے سے پہلے آپ بستر جھاڑ لیں کہ شاید اس پہ کوئی موزی جانور ہو جیسے کیڑا مکوڑا جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو پھر یہ بھی سنت ہے سیدھی کروٹ سونا اپنے گال کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے سیدھی کروٹ لینا جو ہے یہ سنت ہے پھر مسنون ارزکار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم ڈال کے پھونک مار کے جسم کے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے ہوں وہاں پہ ہاتھ پھیرنا بھی مسنون ہے مسنون کا مطلب ہے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے مطابق جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ مسنون کہلاتا ہے رات کو سوتے ہوئے ہر ایک کو معاف کر دیں اور صاف دل کے ساتھ سوئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرنے والا ہے اور اسے معاف کرنا بہت پسند ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسنون ارزکار کون سے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کچھ بڑی صورتیں بھی ہیں جیسے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سورہ فاتحہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ کو آتی ہوگی آیت القرصی چاروں کل سورہ ملک پڑھنا اور سورہ بکرہ کا آخری رکوع پڑھنا جو ہے یہ مسنون اذکار ہیں آپ کو پتا ہے کہ آیت القرصی کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آیت القرصی سورہ بکرہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی قرصی کا ذکر آیا ہے کیونکہ اللہ تعالی حدیث کے مطابق اگر آپ رات کو آیت القرصی پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آتا اصل میں آیت القرصی اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا قائم رکھنے والا قائم رہنے والا اور اللہ کے بغیر ازن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی کی رحمت تمام زمین و آسمان پہ ہاوی ہے تو فجر کے لیے علام بھی لگا کے سوئیں تاکہ رات کو جب آپ سوئیں تو صبح نماز کے لیے آنکھ کھل سکے تو آج ہم نے دیکھے سونے کے عداب کہ باوضو سونا چاہیے بستر جھاڑ کر سونا چاہیے سیدھی کروٹ سونا چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے مسنون اذکار پڑھنے چاہیے اور فجر کے لیے علام لگانا چاہیے اور یہ ہم بقائد کی سے کریں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا اور جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے الحمدللہ اللذی احیانا باداما اماتانا و علیہ النشور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے آپ پاکستان ہوم سکول چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں